اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جلدی سے آپ کو ایک بڑا ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ رمضان کا آخری اشرا جو ہے وہ آپ پہنچائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی دس راتوں میں ہمیں لیلت القدر کی رات جو ہے وہ انشاءاللو رحمان نصیب ہو جائے گی اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے آئیے میں آپ کو ٹین پوائنٹس کے اندر اندر یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں اس اشرا میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے اپنے آپ کو منٹلی فیزیکلی سپیرچولی تیار کر لیں کہ بس ان دس راتوں میں ہم نے خوب محنت کرنی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ویسٹ بیلٹ ہے اس کو ٹائٹ کر لیتے تھے اس آخری اشرا کے اندر اور خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور راتوں کو دن جیسا بنا دے دیتے یعنی پوری پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی اللہ کو یاد کی جاتا دعائیں کی جاتی تو ہم نے بھی انشاءاللہ بلکل اسی طرح سے کرنا ہے کہ اپنی راتوں کو بلکل جگہ دینا ہے اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو آخری دس راتیں ہیں ان کی دس کی دس پہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے ویسے تو لیلت القدر کی رات جو ہے وہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے یعنی اکیس کو آئے گی یا تئیس کو یا پچیس کو یا ستائیس کو یا انتیس کو لیکن میں دس کی دس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر اوقات ہمارا وہ ڈیٹ کے معاملے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے جی اس ملک کے مطابق ہم چل رہے ہیں اس ملک کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ ساری بحث ہی ختم ہو جاتی ہے ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ اتقاف بیٹھتے ہیں الحمدللہ وہ اگر دس راتوں کے لیے وہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ان کو تو لیلت القدر کی رات ملی جاتی ہے اب یہ لیلت القدر کی رات اتنی اہم کیوں ہیں اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں لیلت القدری خیر من الف شہر یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی تقریباً ایٹی تری یئرز کی ورشپ سے زیادہ بہتر ہے تو اس رات میں جو بھی آپ عبادت کا کام کریں گے چاہے وہ ذکر ہو تلاوت ہو صدقہ خیرات ہو کچھ بھی ہو آپ کے لیے وہ ایسے لکھا جائے گا جیسے آپ نے ایک پوری زندگی ایٹی تری یئرز سے زائد کا حصہ اسی عبادت کو کرنے میں گزار دیا سو آخر کیوں ہم پھر اس ٹائم کو زائد کریں گے ہمیں چاہیے کہ اس کا میکسیمم فائدہ اٹھائے جائے اچھا اب یہ بات کہ کچھ ایسے کام جو کہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پوری رات کی عبادت کا عجر مل جائے اس کے لیے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے آدھی رات کی عبادت لکھی جاتی ہے پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے باقی کی رات جو ہے وہ بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے تو صرف اگر آپ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں الحمدللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا عجر مل جائے گا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ کیام اللہ علیہ کرتا ہے یعنی کہ ترابی کی نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ شروع کرتا ہے امام کے ساتھ ختم کرتا ہے اس کے لیے بھی پوری کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے اور ایک اور حدیث جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے کیام اللہ علیہ کے اندر سو آیات یا اس سے زائد کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پوری رات عبادت کی لکھی جاتی ہے تو آپ اگر یہ تین کام صرف کر لیں چاہے مرد حضرات تو مساجد میں کریں خواتین وہ گھر میں کرنا چاہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو صرف یہ تین کام کر کے آپ کو تین دفعہ پوری وہ رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی اللہ حب کتنے بڑے یعنی ہمارے لیے عجر کا موقع ہے اگر ہم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو پھر ایک اور چیز یہ کہ جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں کوشش کریں کہ جس طرح تھوڑا تھوڑا بھی اگر روز کا آپ نکالنا چاہے آپ نکال سکتے ہیں تو کسی دن کا بھی اگر انشاءاللہ اور رحمان اس میں لیلتر قدر کی رات ہوئی تو وہ آپ کے لیے بہت بڑے عجر کا باعث ہوگی ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح ان آخری عشرے کے اندر اللہ کی رام میں خوب صدقہ خیرات کرتے اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کو پڑنا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی لیکچرز بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاری ہو تو ان کو پڑنا سیکھنا سمجھنا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بکس کا پڑنا چاہے وہ تفسیر کی بکس ہوں یا حدیث کی بکس ہوں یا کوئی بھی ایسی بکس جو کہ آپ کو آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور پھر اسی نالج کو دوسروں تک پہنچانا کسی نہ کسی فارم آف دعویٰ کے اندر انگیج کرنا لوگوں تک اس خیر کی بات کو پہنچانا یہ بھی ایک بڑو ہتی زبردست نئے کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں and last but not least اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا خاص طور پر وہ دعا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سکھائی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تجھے معاف کرنا پسند ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور یہ ایسی معافی ہے جو ہمارے گناہوں کو دھوکے رکھتے یعنی ایسے گناہ کے آپ سمجھیں کہ آپ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں یعنی آپ کے گناہوں کو بس مٹا دیا جاتا ہے کہ ہم سب یہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا تذکرہ بھی نہ کرے بس ہمیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے تو انشاءاللہ یہ دعا جو ہے یہ قسرت سے مانگیں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں دنیا میں بھی خیر اتا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ